بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے بہت ہی مزے دار اور فلیور پل سی آج ہم آلو کی ترکاری اور ساتھ میں آلو علی پوری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آلو علی پوری بنانا بہت ہی حسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس میں نہ تو اس کو بیلنے کے لیے آپ کو آئل لگانے کی ضرورت ہے نہ ہی یہ پوری اتنی پھولے گی لیکن پھر بھی یہ سوفٹ بنے گی تو پوری کی اس ریسپی کو آپ ضرور سے ٹائر کیجئے گا تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پوریاں بنانے کا ڈو بنا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے چار کپ میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے اور یہاں پہ اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک کا ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون بھر کے یہاں پہ میں نے گھی کے لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے سے جو پوری بنے گی وہ اوپر سے بہت ہی پیاری سی کرسپی سی ہوگی لیکن بہت ہی سوفٹ پوری بنے گی اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گریٹ کے ہوئے آلو ہیں میرے پاس یہاں پہ آلو دو میڈیم سائز کے آلو تھے میرے پاس جن کو میں نے بہت ہی اچھے سے بوائل کرنے کے بعد گریٹر کی ہلپ سے گریٹ کر لیا تھا دیکھئے کتنا سوفٹ بیٹر بنے آلو کا تو یہ گریٹ کے ہوئے آلوم ہم اس میدے میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہمیں اور یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے سے پوریاں بہت ہی بیوٹیفل دیکھیں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تو نیم گرم پانی کے ساتھ ہی میں اس ڈو کو ریڈی کر رہی ہوں تو پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور بہت ہی اچھا سا سوفٹ سا ڈو ہمیں پوریاں بنانے کے لئے یہاں پہ تیار کرنا ہے تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی اچھا سا ڈو میں نے یہاں پہ تیار کر لیا ہے اب اس ڈو کو تیار کرنے کے لئے کمز کم آپ کو چھے سے سات منٹ تک اسے گوند لینے بہت ہی اچھی طرح سے تو یہاں پہ گوند لینے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے اوپر تھوڑا سا اب میں یہاں پہ آئل لگا رہی ہوں اور اسے اس طرح سے کپڑے سے کور کر کے میں رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ضرور اسے ریسٹ دیجئے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کی پوریاں بنائیں گے تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف جہاں پہ میں آلو کی ترکاری ریڈی کرنے والی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کڑائی لی ہے اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور آئل میں میں نے ہاف ٹی سپون سابت زیرہ ڈال دیا ہے زیرے کو تھوڑی دیر کے لئے آئل میں چٹکنے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آلو یہاں میرے پاس تین بڑے سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے پیسز میں کٹ کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے ابلے ہوئے آلو ہیں میرے پاس تو یہ سبھی آلو میں سائل میں ڈال دوں گی اور دو منٹ تک ان آلو کو ہم زیرے کے ساتھ اسی طرح سے فرائی کریں گے تو یہاں دیکھیں ویورز دو منٹ تک آلو کو فرائی کر لینے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑے سا سپائسز میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی پاوڈر ڈال دیا ون ٹی سپون لال مشٹ کا پاوڈر ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈال ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں سپائس ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے سپائس جلے نہیں تو میں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دوں گی تقریباً ون پورت کپ میں نے پانی اس میں ایڈ کی ہے مکس کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے مکس کرتے ہوئے اور اسے بھونتے ہوئے ہمیں دو سے تین منٹ ہوئے ہیں اور کافی سارے آلو اس میں سے ٹوٹ گئے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ آلو ٹوٹ نہیں دے اس سے ہماری بہت ہی اچھی سی گریوی بن جائے گی اس طرح کاری کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے ویورز بہت ہی اچھا سا میں نے دو سے تین منٹ تک اسے بھون لیا یہاں پہ پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پاس ہے یہاں پہ اچار مسالہ تو یہ اچار مسالہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے تو یہاں پہ یہ ڈال لینے کے بعد اس میں میں اب ڈال رہی ہوں ایک گلاس بھر کے پانی کا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھئے اس میں بائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب فلیم کو ہم لو پہ لے آئیں گے اور اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سارے مسالوں کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھی طرح سے آلو کی ترکاری میں آ جائے تو یہاں پہ دیکھئے تقریباً 6 منٹ مکتے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور فلیور پھل سی ہماری آلو کی ترکاری ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم پوریاں بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز آٹا بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکے تو چلیے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہاتھوں کو آئل سے اگر آپ گریز کر کے پیڑے بنانا چاہیے تو تب بھی بنا سکتے ہیں اور سمپل اگر آپ میدے سے ڈسٹ کرتے ہوئے پیڑے بنائیں گے تو وہ بھی بہت ہی اچھے بنیں گے ان پوریوں کو فرائی کرنے کے لیے کوئی ایشیو نہیں ہے کہ آپ انہیں آئل کے ساتھ ہی پیڑے بنائیں یا آئل کے ساتھ ہی نے بیلیں یہاں پہ ہم میدے کا یوز کرتے ہوئے اس کے پیڑے بنائیں گے اور میدے کا ڈسٹ کرتے ہوئے ہم ان کو بیل بھی لیں گے تو یہاں پہ پیڑے میں نے ریڈی کر لیا ہے جتنی پوریاں مجھے چاہیے تھی اسی حساب سے تو یہاں پہ اب ہم اسے بیل لیتے ہیں تو تھوڑا سا میدے کا ڈسٹ کرتے ہوئے ہم اسے بیل لیں گے یہاں پہ دیکھئے پوریاں میں نے بیل کے رکھ لی ہے تو ون بائی ون ہم انہیں اب فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ آئل ہمارا بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے آئل اتنا گرم ہو یہاں پہ دیکھئے کہ اس میں ہلکہ ہلکہ سا دھوما اٹنا سکیرو ہو جائے گا تو فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم ان پوریوں کو ون بائی ون فرائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے ویورز باتوں میں ہماری پوری کتنی اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور یہ پوری اتنی سوفٹ اور دیئر اوپر سے کرسپی کہ آپ اس پوری کی ریسپی کو جب ٹرائی کریں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی آپ کی پوری بالکل بھی پاپڑ نہیں بننے والی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار سے یہ پوری بنتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے کتنی ساری پوریاں یہاں پہ فرائی کر لیں گے تو چلیے میں ڈی شوٹ کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو پوریوں کا اور علو کی ترکاری ہم نے ریڈی کی ہے اس کا فائنل لپ تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی مزیدار اور فلیور فل سی ہماری علو کی ترکاری یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اسے میں نے سارو کر لیا ہے اور یہاں پہ پوریاں بھی ہماری ریڈی ہیں یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں پوری بہت ہی سوفٹ ہے تو اس مزیدار سی ریسپی کو آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا امید کروں گی آپ کو میرے یہ سمپل سی ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور سے لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ